زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں جبکہ اسلام کو سمجھنے کے بعد کہ یہ فرما برداری کے ایک بہت بڑے دائرے کا نام ہے جس میں اللہ کی فرما برداری کے صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہوتی ہے تو ایک اور ٹرمینالوجی ایک اور جارگن ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور وہ ہے ایمان ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے اسلام جبکہ ہم جان چکے تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ایمان دراصل اندر کی دنیا کا نام ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن بیج اور پودے کی مثال اگر لیں تو پودہ اسلام ہے اور بیج ایمان ہے ایمان اندر کی کیفیت کا نام ہے ایمان کا دراصل لغوی معنی تو ہے جاننا پہچاننا حقیقت کو ماننا یہ اندر کی دنیا کا نام ہے یہ بلکل ایسی بات ہے کہ اسلام نہیں زندہ رہ سکتا ایمان کے بغیر جیسے پودہ نہیں زندہ رہ سکتا بیج کے بغیر ایک کھوکلا گھر ہوگا اسلام اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو اسلام کے اندر ایمان کی حیثیت بنیاد کسی ہے ایمان کے باب میں ہمیں کس طرح کا یقین چاہیے کونسی پہچان اندر کی دنیا میں پیدا کرنی ہے اس یقین کے مدارج میں یقیناً علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین آتا ہے لیکن علم الیقین کیا چیز ہے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایسا یقین جو علمی بنیادوں پر ہمیں حاصل ہو جائے ہاں ایمان علمی بنیادوں پر پہلا سٹیپ ہے جس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا جب ایمان کی دنیا مضبوط ہو جائے اندر کی دنیا قوی ہو جائے تو عمر بن خطاب عمر فاروق بن جاتا ہے علی بن طالب حیدر کرار قرار پاتا ہے اندر کی دنیا تبدیل ہوتی ہے سامنے شخصیت وہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان دراصل بنیاد کی حصیت رکھتا ہے ایمان کے باب میں تین بڑی شاخیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان تین شاخوں میں پہلی شاخ ایمان بللہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان سامین علم کے بغیر انسان مجوسی ہو سکتا ہے علم کے بغیر عیسائی ہو سکتا ہے علم کے بغیر یہودی ہو سکتا ہے لیکن مسلمان اور مومن علم کے بغیر نہیں ہو سکتا جس ایمان کا ذکر ہم اندر کی کیفیت میں تبدیلی کرتے ہیں اس کا پہلا درجہ ہی علم اليقین ہے لہٰذا ایک مسلمان کے لیے علم سے جڑنا بڑا ضروری ہے اور اس دنیا اور اس کائنات کے لیے سب سے بنیادی علم یہ ہے کہ میں اللہ کو پہچان جاؤں میں اللہ کو جان جاؤں صرف زبان سے نہیں اندر کی دنیا میں بھی اللہ کو محسوس کروں اور علمی اعتبار سے اس بات کا یقین کرلوں کہ ہاں اللہ کی ذات موجود ہے الوحیت کے اندر بھی موجود ہے ربوبیت کے اندر بھی موجود ہے یہ کیا الوحیت اور ربوبیت ہے اس سوال کا جواب بھی قرآن عظیم الشان خود ہمیں دے گا دیکھئے جو توحید کا موضوع ہے اس کی دو شاخیں ہیں اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں ساری توحید سمجھا جائے گی ہمیں ایمان بللہ سمجھا جائے گا اور وہ دو شاخیں کونسی ہیں اگر میں جان جاؤں کہ اللہ کون ہے اور اگر میں یہ بھی جان جاؤں کہ میری پہچان اللہ نے کیا کروائی تو یہ دونوں مل کر ہمیں توحید کا موضوع سمجھا دیں گے اللہ کی پہچان کے لیے سورہ اخلاص سے بہترین چیز گونسی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد اللہ کی علوہیت کے بارے میں اللہ کے اقتدار اور اختیار کے بارے میں اللہ کے یقتہ ہونے کے بارے میں اس سے بہترین خلاصہ کوئی نہیں ہو سکتا قرآن کریم کے اور مزید اس کو دیکھیں تو توحید کے باب میں اللہ کو ماننے کے باب میں ایک اور بہت بڑا موضوع ہے جو ربوبیت سے متعلقہ ہے جو اللہ کے اقتدار اور اختیار کو بتاتا ہے جو اللہ کے خالق اور مالک ہونے کو بتاتا ہے جو ہمیں پالنے اور پوسنے کو بتاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ تمہارے اوپر اور اس پورے گلوب اور اس پوری کائنات اس پوری یونیورس کے اوپر جس کی آرڈر چلے گا جس کی مرضی چلے گا وہ اللہ کی ذات ہے مثال کے طور پر قرآن میں ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حُکْم اگر ہے تو صرف اللہ کا ہوگا اگر ہم ان دونوں انگلز کو سمجھ جائیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہاں اللہ تو یہ اللہ ہے اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ میرا وجود اللہ کس نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے پھر مجھے اسی قرآن کریم میں بتایا میں نے تمہیں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے اس دنیا کے اندر اور ایک اور جگہ قرآن کریم میں سورہ زاریات کے اندر ہے ہمیں اپنی مقام اور اپنی اوقات سمجھ آنے چاہیے کہ میں اللہ کا نائب ہوں اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر عبادت کے لئے فقط عبادت کے لئے بیجا ہے مطلب مجھے اللہ کی ماننی چاہیے جب ہم اللہ کی پہچان کر چکے تھا ہم نے اللہ کو مان لیا جب ہمیں اپنی پہچان ہو گئے تو ہم نے اللہ کی ماننا شروع کر دیا اگر اللہ کو مانا جائے اور اللہ کی مانا جائے یہی توحید کا مکمل تصور ہے یہی توحید کا مکمل موضوع جس کی سمری اور جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ایمان باللہ کے باب میں توحید کے باب میں اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا یہ بنیاد کی حیثیت ہیں ہمیں یہ سمجھا گیا تو اب ہمیں علم الیقین ہو جائے گا کہ ہاں علمی اعتبار سے ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی ذات یہ ہم سے ڈیمان کرتی ہے کہ ہمارا ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے عملی دنیا میں ہم جائیں گے تو پھر ہم عین الیقین بھی کریں گے اور پھر حق الیقین کا بھی ایک وقت آنے کو ہے یہ ایمان لانے والوں سے ایمان لانے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم زبان سے کچھ کہتے بھی رہو تمہارے اندر کی کیفیت اگر صحیح نہیں ہے تو تم سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ نہیں اس کو ری ویزٹ کرو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ایمان باللہ ہماری بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے اسلام نہیں قائم رہ سکتا ہے ایمان باللہ کے بغیر اور ایمان باللہ کے تصور میں ایک اور ٹرمینالوجی ایک اور جارگن جو آپ اور میں سنتے ہیں وہ توحید کا ہے توحید کا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کینا لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ تمہارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے پیروی کرنی ہے جس جیسا بننا ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ودانہ اے سبل ختم الرسول مولا اے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا ایمان باللہ کے بعد جو اہم ترین پلر ہے وہ ایمان برسالہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہمارا ایمان پھر وہی علم الیقین این الیقین اور حق الیقین کے درجے کا ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مائنس کر کے ہم اللہ پر ایمان کو بھی مکمل نہیں قرار دے سکتے تم اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہو اللہ سے محبت کی بات کرتے ہو دیکھئے میں اور آپ اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ محمد میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤں گے اللہ تعالیٰ نے کوئی عبادت نہیں گنوائی جس میں اللہ اور اس کے فرشتے وہ عبادت کرتے ہوں لیکن اللہ نے یہ عبادت ضرور گنوائی اللہ اور اس کے فرشتے محمد عربی پر درود بھیجتے ہیں ہاں تم سب بھی بھیجا کرو محمد عربی کے مقام کے اوپر تو گھنٹوں اور کئی دنوں اور ہفتوں تک بات کی جا سکتی ہے لیکن ایمان بھی رسالہ کے باپ میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری سب انبیاء جن کی دعوت کا مرکز اللہ کی ذات تھی جن کی پکار اللہ کی طرف تھی جن کی پکار اللہ کی طرف تھی ان سب کا مقصد یہی تھا کہ ایمان بللہ کو مکمل کر دیا جائے ایمان بھی رسالت کو مکمل کر دیا جائے لیکن ان تمام انبیاء کی تگو دور کوششوں کو اکٹھا کر دیا جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششیں ایک طرف اور اس کا پلڑا باری ہوگا یہ ایمان بھی رسالہ ہماری ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا